محمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدی ویسرلی امری وحلل اقناتا من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی حدمت بغازن ہیں آج ہم انشاءاللہ در اور گھبراہت کے وقت کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی وجہ سے در یا گھبراہت میں مبتلا ہو جاتا ہے ویسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَثَّمَرَادِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہاری ضرور ضرور آزمائیں گے تم کو بشیئ ان ساتھ کسی بھی چیز کے من الخوفی خوف میں سے تو سب سے پہلے خوف کا ذکر کیا گیا وَالْجُوعِ اور بھوپ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَنْوَالِ اور مالوں کی کمی وَالْأَنفُسِ جَانُوْكِ وَثَّمَرَادِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبریں دے تو سبر کرنے والوں کو کون ہے وہ کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُونَ بے شک وہ اللہ کیلئے ہیں اور اللہ کی طرف پلد کر جانے والے ہیں اُلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَ ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں اور نحمت ہیں وَالَيْكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی سیدھی راہ پر ہے ہدایتی آفتہ ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم خوف اور غم اور گھبراہت اور تقلیف اور پریشانی کے موقع پر وہ کام کریں جو ہمارے رب کو پسند ہے تاکہ ہم صحیح راہ پر ہوں اور صحیح راہ پر چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان دعوت کے دل اپنے رب سے جا ملاقات کرے گا اس آل میں کہ رب اس سے راضی ہوگا اور وہ رب سے راضی ہوگا اس سے بڑی انسان کی سعادت اور کیا ہو سکتی تو پھر ہونا کیا چاہیے یہ کہ انسان بیر اور گھبراہت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے رجوع کرے کہ پوری کائنات اسی سے سوال کر رہے اسی کی طرف رجوع کرتی پرانے مجید میں آتا ہے اسی کے آگے ہاتھ کھلائے ہوئے اسی سے سوال کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں یعنی ساری مخلوق اپنے رب کی طرف رجوع کرتی ہیں ہر ضرورت میں جیسے ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے چمٹی کو دیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھائے آسمانوں کی طرف دعا کر رہی تھی بارش کے لیے تو ساری مخلوق اپنی ضرورت اپنے رب سے ہی مانتی ہیں تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ غیروں کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھیں صرف اپنے رب کی طرف نظر اٹھائیں اور اسی سے مانگیں اور اسی سے پر یاد کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب رب سے مانگنے کے لیے جائے تو عدم اور احترام کا تقاضہ یہ ہے تو پہلے رب کی تعریف بیان کریں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجیں تو اس سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف میں کچھ اور کلمات ہے جو آج آپ سے شیئر کریں گے ابو عمامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں شمروس کے مسلسل ذکر سے افضل ذکر نہ بتاؤں تم کہا کرو سبحان اللہ عدد ما خلق سبحان اللہ مل اما خلق سبحان اللہ عدد ما فی الارد والسماع سبحان اللہ مل اما فی السماع والارد سبحان اللہ مل اما خلق سبحان اللہ عدد ما احسا کتاب وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْأَقُلِّ شَيْءٍ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کے مخلوق کے گنتی کے برابر میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے اس کے مخلوقات بھر جائے میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین و آسمان میں ہیں میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے وہ چیزیں بھر جائیں جو آسمان و زمین میں ہیں میں اللہ کی پاکیزنی بیان کرتا ہوں جس سے اس کے مخلوقات بھر جائے میں اللہ کی پاکیزنی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گمتی کے برابر جن کو اس نے اپنی کتاب میں شمار کیا اور میں اللہ کی اتنی پاکیزنی بیان کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے پھر تم اسی طرح الحمدللہ کو ہو یعنی جہاں سبحان اللہ کہا ہے اسی طرح الحمدللہ کہ میں اللہ کی اتنی تاریخ بیان کرتا ہوں تو انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تاریم بیان کرتے ہوئے تھکے نہیں اس تسبیح سے بھی انسان کی بہت سے مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کیونکہ حضرت انس سے نوایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے این آدم تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا جو بھی تجھ سے ہوتا رہا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں یعنی بڑے سے بڑا بنا معاف کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں تو بہرحال جب انسان پر کوئی آزمائش آئے اور خصوصاً در خوف اور گھبراہت کا وقت ہو تو پھر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرے سب سے پہلے انسان اس کی تحقیق کرے کہ درنے کی وجہ کیا ہے اس کو انیلائز کرے بعض وقت صرف شیطان انسان کو ڈراتا ہے اور خوف دلاتا رہتا ہے جبکہ خوف کی کوئی حقیقی وجہ نہیں ہوتی اور پھر جب شیطانی وسوسے بار بار انسان پر حملہ آگر ہو تو اس وقت انسان صرف اللہ کو کافی سمجھے اللہ پر بروسہ کرے کیونکہ اسی پر توقل کرنا چاہیے توقل کرنے والوں کو کیونکہ ہر مسئلہ کا حل اسی کے ہاتھ میں ہے پھر یہ کہ انسان صرف اللہ سے ڈڑے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا دوسرے سارے در ختم ہو سکتے ہیں اگر انسان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ساتھ محسوس کرے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈرت کر کے مدینہ تشریف میں جا رہے تھے اور راستہ بغار سور میں آپ نے پناہ لی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مبکر کو یہ کہہ کر تسلی دلائی کہ نا تحزن ان اللہ معنا غم نہ کرو یعنی درومت اللہ ہمارے ساتھ ہے تو جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو خود بخود وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجھے اگر اللہ کی مدد حاصل ہوگی تو کوئی میرا بال بی بی کا نہیں کر سکتا پھر یہ کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی حفاظت پر یقین رکھنا چاہیے جیسے ایک واقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے آپ سو گئے تو اتنے میں ایک آرادی آیا اور اس نے آپ کی تلوار اٹھا لی اور تلوار لہرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہنے لگا جبکہ آپ کی آنکھ کھل گئی اس وقت کہ بتا محمد آج تمہیں مجھ سے بچانے والا کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اتنی نام کے ساتھ بغیر کسی دار اور گمراہت کے جواب دیا میرا اللہ یہ وہ یقین تھا اللہ تعالی کی حفاظت کا اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرا اللہ تو وہ آرابی کام نے لگیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ پڑی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور اس سے کچھ اب بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے تو اس پر وہ شخص اتنا مرور ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی پھر یہ کہ انسان در اور گمراہت کے موقع پر پلشانی کے موقع پر نماز سے سہارا لے قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّنُ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاطِهِمْ دَائِمُونَ بلا شبہ انسان تھوڑ دلہ بنائے گیا ہے جب اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گبراہ اٹھتا ہے جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے سوائے نماز ادا کرنے والوں کے وہ جو اپنی نماز پر ہمیشہ ہی کرنے والے تو گویا نماز کی پابندی انسان کو ڈر خوف اور گبراہت سے محفوظ رکھتی ہے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی انہیں خوف یا گبراہت ہوتی تو فوراں نماز کیلئے پھرے ہو جاتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے قرآن مجید میں صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کوشش کر کے بہادری کا مظاہرہ کریں اپنے دل کو تھانے اچھی امید رکھیں پازیٹر سوچ رکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پردی کی مدد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سے زیادہ بہادر تھے مدینہ میں اکثر خوف کی خبریں پھیل جائے کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا باہر بکل کر لوگوں کے حالات پر جائزے لیا کرتے تھے اور دشمن کے آنے کی بھی خبر لیتے اور صحابہ اکرام اس بات پر حیرام ہو جاتے کہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی نہیں ڈرتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب آزمائش آئے اس وقت بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور جب تکلیف چلی جائے تو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے یعنی صرف مشکل وقت پر نہ پکارے عام حالات میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو مکمل آمن دیتی ہیں مثلا اُبْرَا حَج تَوَاف یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَابُدُو رَبَّهَا دَلْبَيْتِ الَّذِي أَتْعَمَهُم مِّن جُوعِم وَآَمَنَهُم مِّن خَوْف ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا یا خوف سے بچا کر امن دیا پھر اسی طرح شرک چھوڑ دینا فرانی مجید آتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُم بِظُلْمٍ اُلَائِكَ لَهُم الْأَمْنُوا وَهُم مُقْتَدُونَ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا یہی لوگ ہیں جن کے لئے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہیں ہدایت پانے والے ہیں پھر اسی طرح انسان اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کر دے رات کو سوتے وقت خاص طور پر یہ دعا پڑھ کر سوئے اللہم وَأَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَغَّتُ عَمْرِي إِلَيْكَ اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا میں نے اپنا رخ تیری طرف کر لیا اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سفرد کر دیا تو جو چیز بھی انسان کو پریشان کرے تو وہ انسان اللہ کے سفرد کر دے کیونکہ وہی ہر چیز کی دیکھ کر کرنے والا ہے اور اس سے بہتر کوئی بھی کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا پھر اسی طرح انسان اگر چاہتا ہے کہ ہمیشہ دنیا اور آخرت میں امن میں رہے ہر خوفرد و براہت سے آدم علیہ السلام کو حضرت ابوہ کو جب دنیا میں اتارا گیا تھا تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالی نے انسانوں کو بتا دیا تھا اور وعدہ فرمایا تھا قُلْ نَحْبِتُوا مِنْحَا جَمِعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَمْ فَمَنْ تَبِعَ هُدَائِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤں پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آجائے تو جو میری ہدایت کی طرح ہی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت انسان کو خوف اور غم سے نجات دینے والی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد اگر کبھی تمہارے پاس واقعی تم میں سے کچھ رسول آئے جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرے تو جو شخص ڈڑ گیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوگے پھر اسی طرح دین پر استقامت اختیار کرنا انسان کو خوف سے نجات دیتا ہے فرمایا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر پھر جم گئے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوگے پھر اسی طرح انسان اپنے فرائض کی ادائیگی کرتا رہے اور اگر فرائض ادا کرتا رہے گا تو اس پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتَوُوا الصَّلَاةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْخٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ بے شد جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے نماز نام کرتے رہے اور زکاة ادا کرتے رہے ان کا عجر ان کے پروردگار کے پاس ہے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے اسی طرح صدقہ بھی انسان کو خوف اور غم سے نجات دیتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّ وَلَا أَذَا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں ان کے لیے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمقین ہوں گے ایک اور جگہ پر فرمایا اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّهِلِ وَالنَّهَارِ سِرَّمْ وَعَلَانِيَا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ دن رات کھلے اور چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے رب سے اس کا عجل ضرور مل کر رہے گا ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمقین ہوگے اور اب کچھ دعائیں اور تسبیحات جو انسان کو خوف سے نجات دیتی ہے غم سے نجات دیتی ہے سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ آپ نے فرمایا جو رات سے خوف آئے وہ اسے پریشان کرے گی کچھ لوگوں کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے یہ عمال کے ساتھ دخل کرے کہ وہ خرچ ہو جائے گا یعنی اسی کو کچھ دیتے ہوئے اس کے دل میں گھبراہت ہوتی ہے یا دشمن کے ساتھ وہ اس دلیں کرے کہ وہ اسے قتل کر دے گا یعنی دشمن کا خوف وہ جان سے جانے کا تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کسرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی اتنی قیمتی تسبیح ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کے راستے میں پہاڑ صدقہ کرے تو اس سے بھی زیادہ اس تسبیح کا فائدہ اور اثر ہوتا کتنے مختصر سے کلمات ہیں دن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان ہوئی ہیں یعنی انسان اس وقت تک ذکر اور ورد کرتا رہے جب تک کہ اس کا دل سکون میں نہ آجائے ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داریا گبراہت کے موقع پر انہیں یہ کلمات سکھایا کرتے تھے میں اللہ کی کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے اس کے بندوں کی شرارتوں سے شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئے پھر اسی طرح دراؤنے خواب سے بچنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا پڑھنے کے لیے پرمایا پھر اسی طرح رات کو نین میں گبراہت کی دعا یا نیند آئے نہ یا نیند کے اندر انسان خوف کھائی یا اسے گبراہت شروع ہو جائے تو اس کے بارے میں خالد بن ولید روایت کرتے ہیں کہ میرات کو نین میں گبرا جائے کرتا تھا پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے ارز کیا میں رات کو نین میں ڈر جاتا ہوں تو میں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں اور جو چیز سامنے آتی ہے اسے تلوار سے مار ڈالتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا ہوں جب جربال امین نے سکھا ہے یعنی جبریل امین نے کہو میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پراہ مانتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ کوئی فاجر بڑھ سکتا ہے ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو ہر آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے نہائیت رحم کرنے والے پھر اسی طرح انسان کو صبح شام آفیت کی دعا بھی پڑھنی چاہئے ابن عمر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ان دعاوں میں سے کسی دعا کو چھوڑتے نہیں تھے اللہم انی اسألوک العافیت فی الدنیا والآخرا اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استرعوراتی و آمر روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی و من خلطی و ان یمینی و ان شمالی و من فوقی و اعوذ بعصدتک ان اغطال من تحطی آمین